مہترم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے کیسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کی ضرورت آج تقریبا ہر شخص کو ہے یعنی درد سے نجات اس وظیفے کو حدیث کی کتاب مسلم شریف سے لیا گیا ہے یعنی اس وظیفے کی صحت اور اثر پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر مسلمان کا قیدہ ہے کہ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور عالی بات کوئی نہیں بتا سکتا اور اگر اس وظیفے کا اثر نہ پائے تو اپنے عمل پر غور کریں کیونکہ سورج مغرب سے تو نکل سکتا ہے مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات غلط نہیں ہو سکتی لہٰذا جب بھی یہ وظیفہ کریں پورے یقین کے ساتھ کریں ایک بات نوٹ کر لیں کہ وظائف اللہ کی بارگاہ میں عرضی ہوتا ہے یعنی اگر اللہ چاہیں تو منظور کریں نہ چاہیں تو اللہ رب العزت سے کوئی حجد نہیں حاضرین وظیفے کی طرف چلتے ہیں حضرت عثمان بن عبدالعاص رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم میں کسی درد تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں جس جگہ درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ اور سات مرتبہ یہ دعا پر دعا یہ ہے ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وظیفہ حدیث کے مستند کتاب مسلم شریف سے لیا گیا ہے یعنی اگر اس کا اثر نہ پائے تو اپنے عمل پر غور کریں اللہ رب العزت سے استغفار کریں اور دعا کریں امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جارے کے طور پر آپ لوگ ضرور لائپ اور شیئر کریں گے اور مزید پر سر پہلوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ایمیل کریں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ